کالکورٹ سے تعلق رکھنے والا ایک زبان دراز بنارسی تھگ ہمارے تقریباً سارے وزیری مفرور ہیں قومی سیملی سے یہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہی ہے ہمارا مفرور وزیر داخلہ یہاں پر کھڑا ہو کے یہ بات کہے گا کہ ہم تو ڈائلوگ چاہتے ہیں سر شرم آتی ہے شرم سے سر جگ جاتے ہیں کہ ہمارا پالا کن بے ظرف اور کم ظرف مخالفین سے پڑا ہے لیکن یہاں پر جو گرگر کی طرح رنگ بدلتے ہیں جو کل تک کچھ اور کہا کرتے تھے آج وہ کسی اور کی شان میں کلابیں ملا رہے ہیں جناب والا پنجاب کا ہٹلر نما آئی جی جسے موجودہ وزیر داخلہ کی سرپرشتی حاصل ہے اور ہم تو ایسے بے ظرفوں کے مقابلے پر آگے ہیں جن کی نظریں بھی عورتوں کی طرف اٹھتی ہیں اور جو لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج تحریک انصاف کے رکن اسمبلی جناب سبزادہ حامد رزا نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آ اگلتی ہوئی تقریر کی اور اسٹیبلشمنٹ کو ایسا نشانے پر رکھا کہ ان کی تقریر کو مجبوراً حکومت کو میوٹ کرنا پڑا آئیں پہلے سبزادہ حامد رزا کی دھوہ دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ راہ رستہ راہ دسی دائے پچھی دائے تقیدائے موڑی دائے دقیدہ نہیں آپ نے راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن آٹھ فروری کو پاکستان کی عوام نے عمران خان سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے عمران خان کو اکثریت دلوائی جناب والا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آسمان پر چھت پر اللہ رب العزت کے اسمائے مبارکہ ہیں قرآنی آیات ہیں سامنے بابا قوم ہے اور پھر بنارسی تھگ اس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اس ڈھٹائی کے ساتھ وہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں کہ شرم اور حیاء والی جو تاریخی گفتگو انہوں نے فرمائی تھی اور پھر دیکھئے میں ایک بات ارز کروں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس سے تاریخ لمحات اور نہیں ہو سکتے کہ وہ شخص جس نے یہ کہا کہ اٹھتہالیس کی جنگ پاکستان اور اندہ غیرت انسان کے لیے سب سے اپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وفاداریاں ہوتی ہیں اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی ریسپیکٹیو پارٹی میں ہیں اور اپنی پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا تعلق کسی بھی سائیڈ سے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی شرم اور حیاء ہے کہ وہ جس جگہ پر تھے صحیح یا غلط وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہاں پر جو گرگر کی طرح رنگ بدلتے ہیں جو کل تک کچھ اور کہا کرتے تھے آج وہ کسی اور کی شانمے کلابیں ملا رہے ہیں اور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کی عدلیہ سے سر ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھے عوام نے ووڑ دے کے یہاں پر بیجا یہ میرا اشتہ کھاک ہے کہ آپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہماری بات نہیں سنی گئی ہمارے گھروں تک آپ پہنچے زی صاحب کی سربراہی میں ایک وفت گیا جنابے والا ہمارے سپیکر حسد کیسر صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے طریقے تحفظی آنے پاکستان کی پوری قیادت موجود تھی چمن کے بارڈر پیسر وہاں پر بندرہ سے بیس ہزار بندہ نو ماہ سے بیٹھا ہوا ہے گزشتہ روز ان کے اوپر گولیاں چلا دی گئیں ہم جس شخص کو پنجاب میں لیڈر آف دا اپوزیشن لانا چاہتے ہیں اور تھے میاں اسلام اقبال صاحب جو کہ ایک منتخب ایم پی اے ہے جنابے والا پنجاب کا ہٹلر نو ماہ آئی جی جسے موجودہ وزیر داخلہ کی سرپرسلی حاصل ہے یہ ہمارے اس ایم پی اے کو ڈریکٹ قتل کرنے کے دمکیاں دے رہا ہے ہمارا پوائنٹر لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب اسیملی میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اسے مارنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو گولیاں بیچتے ہیں جناب تصویریں یہ جو ہماری خواتین اور راکین قومی اسیملی کو قبروں کی تصاویر بیجتے ہیں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں سر قبر میں صرف ہم نے نہیں جانا قبر میں انہوں نے بھی جانا اور اس وقت کا تیعون اللہ رب العزت کی ذات نے کرنا ہے کہ کون کب قبر کے اندر جائے گا اور کون کب قبر سے باہر رہے گا یہ جو رویہ ہے یہ غیر جمہوری ہے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم ڈیموکریٹک وے میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم سنجیدہ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ اس سیاسی انتقام کو زندہ رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں گے تو پھر جنابے والا یہ مذاکرات کسی صورت کے اندر نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہم آپ دیکھئے سر میں آپ کو ارز کروں عمر صرف راز سیما کیا قصور ہے سر اس کا چند دن کے لیے پنجاب کا گورنر آئے اس نے اپنا زمیر نہیں بیچا اس نے اپنے زمیر کا سودانی کیا وہ سر دونوں بازوں سے پیرالائز ہو چکا ہے تقریبا اس شخص کا اپینڈکس کا آپریشن سر اور سر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے کینسر سربائیور ہے سر وہ بچیاں آلیا حمزہ دیگر تمام بچیاں سر شرم آتی ہے شرم سے سر جگ جاتے ہیں کہ ہمارا پالا کن بے زرف اور کم زرف مخالفین سے پڑا ہے اس لیے کہ زرف والا مرد کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کسی کے گھر کی عورت کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا اور نظر نہیں اٹھاتا اور ہم تو ایسے بے زرفوں کے مقابلے پر آگئے ہیں جن کی نظریں بھی عورتوں کی طرف اٹھتی ہیں اور جو لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا عمران خان حقیقت تھا عمران خان حقیقت عمران خان حقیقت رہے گا اور میں گزشتہ میں سر آپ کو ارز کروں یہ جو کل تصویریں دکھا کے اور انہیں بڑا 4D 5D جو بھی اس کو کہا جاتا ہے کر کے تو بڑا دکھارے تھے یہ سہل ہے وہ سہل ہے سر میں عرض کرتا ہوں آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں آپ اس ایوان کے معزز اراکین کی عزتوں کے محافظ ہیں سر آپ جا کے پتا کروائیں کہ جب کوئی رکن قومی اسیمبلی وہاں پر ملنے کے لیے جاتا ہے تو ڈائی کلومیٹر پہلے اس سے گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ جل کے تو گیٹ کے اوپر جاتا ہے پھر وہاں پر ڈیڑ ڈیڑ گھنٹا اسے گیٹ کے اوپر کھڑا رکھا جاتا ہے سر اس کے جودوں کی تلاشی لی جاتی ہے اس کی جرابوں کی تلاشی لی جاتی ہے اس کی جبوں کی تلاشی لی جاتی ہے اسے آئی سائٹ گلاسز اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ امران خان اندر ایک لکجری مال میں بیٹھا ہے یہ جیل کے لوگ جو اس کی ڈیوٹی دیتے ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ دس بھائی بارہ کے سیل میں ہے اسے لکڑ کا پھٹا نمہ ایک بیٹھ دیا گیا ہے جس کے اوپر ایک دری ہے اور اوپر روم کولر ہے جو روم کولر کبھی چلتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے لیکن وہ مردہ اور سر کھڑا ہوا ہے وہ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں وہ بکنے کے لیے تیار نہیں میں سر پیدا نمینٹ وائنڈ آف کروں سر میری سر ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا رہ پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالا جائے سر آپ محض انتقام کی بنیاد پر جب آپ کا سکسٹی فائیو پرسنٹ ووٹر تیس سال سے نیچے ہو اور اس سکسٹی فائیو میں سے نینٹی فائیو پرسنٹ ووٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو آپ موجودہ روش کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں کر سکتے سر آپ کو جھکنا ہوگا ایک سو چار کی عوام کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے کہ چونکہ نگران وزیراعظم کا نام میں نے دیا تھا تو مجھے یقین دہانی بھی وہاں سے کروائی گئی ہے کہ میں ہر حال میں انتخاب جیتوں گا لیکن میرے حلقے کی غیور عوام نے اس نام نہاد لیڈر آف دو آپوزیشن کو آٹھ فروری کو اس کی اوقات بھی دکھائی اور اس کی حقیقت بھی بتلائی جناب سپیکر ڈپٹی سپیکر چونکہ میری تقریر پریزیڈنشل سپیچ کے حوالہ سے ہے محترم پریزیڈنشل صاحب نے اپنی تقریر میں دائیلاغ کی بات کی لیکن دائیلاغ کی بات کے لیے ایک ماحول چاہیے کچھ مردم شناس اشخاص چاہیے کچھ ریزنیبل پرسنیلٹیز چاہیے جب خصوصاً سیال کورٹ سے تعلق رکھنے والا ایک زبان دراز بنارسی تھگ جب ایوان میں کھڑا ہو کر غلاظت سے برپور زبان استعمال کرے گا کہ جس کی زبان کے شر سے کوئی شخص محفوظ نہیں اور جس وقت ہمارا مفرور وزیر داخلہ یہاں پر کھڑا ہو کے یہ بات کہے گا کہ ہم تو ڈائیلاغ چاہتے ہیں لیکن ہمارے منتخب اراکی نے قومی و صوبائی اسیمبلی کو اس وقت گرفتار کیا جا رہا ہوگا تو پھر جنابے والا مذاکرات نہیں ہو سکتے اور آپ دیکھئے ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب کہ جو برکات گزشتہ رات امریکہ میں ورلڈ کاف کے میچ میں پہنچیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کا بھی بلیک ڈے تھا کہ ہم یو ایسے جیسی ٹیم سے گزشتہ رات ٹی ٹوئنٹی کا میچ ہار گئے یہ ایسے اشخاص ہیں یہ ایسی شخصیات ہیں یہ جہاں پر پاؤں رکھتے ہیں ان کی نحوصدوان تک پہنچ جاتی ہے جنابے والا دیکھئے میں جنرل زیاد صاحب کا وقت تو میں نے نہیں دیکھا لیکن جنرل مشرف کا دور تھا میرے والد اسی ایوان کے میمبر تھے ہم اپوزیشن میں تھے میں نے ان کا جبرو ستم تو دیکھا لیکن اس جبرو ستم میں بھی یہ سلوک روا نہیں رکھا گیا کہ چادر اور چاد دیواری کے تقدس کو جس طریقے سے نگران حکومت کے ٹائم پہ اور موجودہ دور میں پامال کیا جا رہا ہے یہ شاید پرویز مشرف کے ٹائم پر بھی نہیں تھا جنابے والا یہ کیا گیا کہ لوگوں کو ان کی خواتین کی ویڈیوز بجوائی گئیں ان کے گھروں کے بزرگوں کی ویڈیوز بجوائی گئیں ان کے بچوں کی ویڈیوز بجوائی گئیں اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم عمران خان سے اپنی وفاداری بدلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو آج عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر آئے ہیں ان کی جواں مردی کو بھی سلام ہے ان کی حمد کو بھی سلام ہے ان کی شجاعت کو بھی سلام ہے کہ ان اشخاص نے ان ریاستی جبر و تشدد کے باوجود اپنی وفاداری نہیں بدلی اور اسی طریقے سے کھڑے رہے جناب والا بانی چیئرمن کے اوپر ایک سائفر کا کیس کیا گیا وہ ہمارے تقریباً سارے وزیری مفرور ہیں قومی سیملی سے یہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہی ہے کہ اس دن سے لے کے آج کے دن تاکہ اگر آتے بھی ہیں تو شاید کسی کو صرف شکل دکھانے کے لیے لیکن وزیر محصوف نے فرمایا کہ سائفر کے اوپر عمران خان نے غداری کر دی ان کی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو کہتی تھی کہ سائفر ہے ہی نہیں سائفر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے سائفر ایک ڈراما ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر کی حقیقت بے نکاب ہو چکی ہے اور اب ایک ایسا کیس جس کی وجہ سے شرم کے مارے سر جگ جاتے ہیں عدد کے معاملے کے اوپر تمام مسالک کے مفتیان کا متفقہ فتوہ ہے کہ عدد کے اندر عورت کی رائے ہتمی ہوتی ہے لیکن ایک جج کسی کے کہنے کے اوپر ایک ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہے اور پھر اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد مجرمانہ ترزی عمل اختیار کرتے ہوئے وہ کیس مکمل ہونے کے بعد اب ایک نئے جج کی طرف ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جنابی والا جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے اور میں پاکستان کے مقتدرہ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ان کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں حامد رضا کی دھوئے دار تقریر سنی سبزادہ حامد رضا نے کہا کہ یہ ملکی تاریخ میں شاید پہلی مردبہ ہو رہا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کا راستہ رکنے کی کوشش کی گئی ہے مگر عوام نے اس سیاسی پارٹی کو آٹھ فروری کو اکثریت دلوائی مگر اس ملک کے اداروں نے اس سیاسی پارٹی کے لیڈر کو جیل کی قید میں بند کر کے رکھا ہوا ہے سبزادہ حامد رضا نے کہا کہ جب ہم عمران خان سے ملنے جیل میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈھائی کلو میٹر پہلے ہی گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے اور جب ہم گھنٹوں سفر طے کر کے گیٹ پر پہنچتے ہیں تو پھر گیٹ پر بھی ہمیں گھنٹوں انتظار کروایا جاتا ہے سبزادہ حامد رضا نے کہا کہ کٹ پتلی حکومت نے تو ڈکٹیٹوں کے رکارڈ بھی توڑ دیئے ہیں ان کی حکومت میں جو عورتوں ماں بیٹیوں بینوں کی عزت کے ساتھ جو کھلوار کیا جا رہا ہے یہ تو مشرف کے دور میں بھی نہیں کیا جا رہا تھا ناظرین آپ سبزادہ حامد رضا کی آج کی دھوہ دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت